یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے آج تک این ایم اے کا کچھ بھی نہیں دیکھا اور وہ اپنا فرسٹ ٹائم کوئی این ایم اے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے اندر تمہیں پانچ این ایم اے ریکمنڈ کرنے والا ہوں جو تم فرسٹ میں ٹرائے کر سکتے ہو جو تمہیں اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں گے جس کے بعد تم اپنی لانگ این ایم اے جیرنی سٹارٹ کر سکتے ہو ساتھ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو لوگ ایم اے کو ہیٹ کرتے ہیں یعنی انہوں نے کوئی ایم اے دیکھے انہیں اچھے نہیں لگے اور اب وہ ایم اے ہیٹر بن چکے ہیں مطلب وہ اب ایم اے پر ہیٹ فینکتے ہیں انہیں اب ایم اے اچھے نہیں لگتے تو ان لوگوں کوئی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کروں گا کچھ ایسا این ایمے بتاؤں گا جو وہ اگر دیکھ لیں تو شاید ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا اور انہیں بھی این ایمے پسند آنے لگیں گے تو سب سے پہلے انہی لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو این ایمے ہیٹرز ہیں تو این ایمے ہیٹر کوئی کب کیوں اور کس لیے بنتا ہے تو این ایمے ہیٹر کوئی اس لیے بنتا ہے کہ اسے کوئی این ایمے ایکسپیرینس کیا ہو کوئی این ایمے دیکھا ہو اور وہ این ایمے بلکل ہی بکواس ہو اسے بلکل بھی اچھے نہ لگے ہو اور پھر اسے ایسا لگتا ہے کہ ساری این ایمے اس طرح کے ہوتے ہوں گے وہ ایک این ایمے ہیٹر بن جاتا ہے اور اسے کوئی بھی این ایمے اچھے نہیں لگتے وہ این ایمے کو ایزا کارٹون کنسیڈر کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پر میں ایک بہت ساف ساف بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنا این ایمے کیریئر اپنی این ایمے جرنی کلاس ہم آف دی ایلیٹ جیسے این ایمے سے شروع کرے گا تو اس کی این ایمے جرنی بیکار ہی جائے گی اس وہ این ایمے سے اٹیچ کبھی ہو ہی نہیں پائے گا کیونکہ کلاس ہم آف دی ایلیٹ یا اس طرح کے دوسرے این ایمے کبھی کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے یہ رف این ایمے ہوتے ہیں موسٹ پروپربلی یہ کوئی کام کے این ایمے نہیں ہوتے یہ بلکلی بھکواس ٹائپ این ایمے ہوتے ہیں ان میں بس ٹائم پاس والا سین ہوتا ہے اس کے در کوئی شونن وغیرہ این ایمے نہیں ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے این ایمے دیکھے ہیں اور اب وہ این ایمے کو ہیٹ کرتے ہیں تو انہیں میں ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں دیتھ نوٹ دیتھ نوٹ بہت اچھا این ایم ہے وہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور وہ اپنی سٹوری لائن کے ساتھ کسی کو بھی اٹیچ کر لیتے ہیں وہ این ایمے اگر تم دیکھو گے تو تم موسٹ پروبابلی این ایمے کو لائک کرنا شروع کر دو گے اگر دیتھ نوٹ نہیں دیکھنا چاہتے تو تم دیمن سلیئر بھی دیکھ سکتے ہو دیمن سلیئر کی ایک اپیسوڈ دیکھ کے ہی تمہیں یہ کلاسوم آف دی ایلیڈ یایسے این ایمے بھول جائیں گے وہ نیکس لیول چیز ہے اور دیمن سلیئر دیکھنے کے بعد تمہارا جو این ایمے کے بارے میں اپینین ہے وہ ڈیفینٹلی چینج ہو ہی جائے گا اگر دیمن سلیئر بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو یا جو جسٹو کائیسن تیار ٹرائے کر سکتے ہو جسٹو کائیسن is the one of the best این ایمے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اور ریسنٹلی چل بھی رہے ہیں اس کے دو سیزن آئے میں آرام سے بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہو تو یہ اس کا ایک ایک کریکٹر تمہیں اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گا اور ڈیفینٹلی بھائی یہ والا این ایمے تمہارا مائنڈ سیٹ لازمی چینج کر ہی دے گا دوسرا لوگوں کا اکثر ریکویسٹن آتا ہے کیا این ایمے کارٹون ہے تو جی نہیں این ایمے کارٹون نہیں ہوتے بلکہ این ایمے کارٹون بلکہ این ایمے بچوں کے لئے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ کارٹون بلکل بھی نہیں ہوتے وہ ایک نیکس لیول چیز ہے جو سٹوری ہوتی ہے ایک بہت ڈیسنٹ سٹوری ہوتی ہے ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی ہے جسے انیمیٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم این ایمے بولتے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ این ایمے بچوں کا کھیل ہوتا ہے یا این ایمے بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں وہ ذرا جا کر ہمارے چین سو مین دیکھیں اگر چین سو مین دیکھنے کے بعد بھی ان کا یہ اپینین برقرار رہتا ہے تو پھر میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ چین سو مین ایک ایسا انیمے ہے جو کسی کی بھی مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتا ہے کسی کو بھی یہ بات سمجھا سکتا ہے کہ نہیں بھائی انیمے بچوں کے نہیں ہوتے انیمے بڑوں کے لیے ہوتے ہیں ایڈلز کے لیے انیمے بنائے جاتے ہیں بچوں کے لیے کارٹونز بنائے جاتے ہیں اور کارٹون اور انیمے بلکل ہی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے تو فائنلی اب میں تمہیں پانچ ایسے انیمے ریکمینڈ کرتا ہوں جو ایسے انیمے ہیں کہ تم نے اپنی انیمے جرنی کو سٹارٹ کرنا ہے تو تم انہیں دیکھ سکتے ہو تو فرسٹ آف آل میں تمہیں ریکمینڈ کروں گا جو جسو کائیسن جو جسو کائیسن بہت زبردست انیمے ہے اور اس انیمے کے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ایک کریکٹر تمہیں اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے اس کے اندر گو جو ساتورو ہے جو کہ موسٹ ہینسوم کریکٹر مانا جاتا ہے پورے انیمے ورلڈ کا اس کے اندر رومین سکونہ ہے جو کہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ ویلن ہے اور یہ ویلن ہونے کے باوجود بھی بہت ہی اچھا اپنے کریکٹر کے اوپر ہوتا تھا بہت ہی اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے ہمارا مین کریکٹر یو جی تا دوری جو اپنے آپ میں ایک یونیک مین کریکٹر ہے اس طرح کا مین کریکٹر کہیں پر بھی تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا only manga readers know what I am saying تو دوسرے نمبر پہ میں تمہیں recommend کر سکتا ہوں demon slayer demon slayer بھی بہت ہی زبردست نام ہے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے ایک اپیسوڈ ہی تمہارے لئے کافی ہے صرف ایک اپیسوڈ دیکھ کر تم اس اینیمے کے ساتھ نہ صرف اٹیچ ہو جاؤ گے بلکہ تمہارا دل کرے گا کہ یس مجھے آگے دیکھنا ہے اور اس کا سیزن 4 بھی آنے والا ہے 3 سیزن آئے ہوئے ہیں ہر لینگویج میں ڈب ہو رکھا ہے تقریباً اردو میں بھی ڈب ہو ہوئے ہوئے ہیں تو آرام سے تم لوگ اسے انجوائے کر سکتے ہو پاکستان میں سے بہت ہی آرام سے انجوائے کیا جا سکتا ہے اس کے اندر کوئی وہ والا سین بھی نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ کے کھلے لے ہو کہ گھر میں بیٹھ کے بڑی سکرین پر بھی انجوائے کر سکتے ہو یہ انیمے بہت ہی زبردست ہے اور اگر تم نے اپنی انیمے جرنی سٹارٹ کرنی ہے تو ییس اس انیمے سے کر سکتے ہو بہت اچھے انیمے ہیں تیسرا انیمے جو تم اپنی انیمے جرنی سٹارٹ کرنے کے لئے واش کر سکتے ہو تو وہ ہے ہمارا ڈرائگن بال یا ڈرائگن بال سپر تم ڈائریکٹ ڈرائگن بال سپر بھی دیکھو گے تو پانچ اپیسوڈ دیکھنے کے بعد تمہیں سارا سین سمجھ آ جائے گا اور اس کے بعد تمہارا خود دل جائے گا یا میں نے پیچھے کے ڈرائگن بال بھی دیکھنا ہے ڈرائگن بال سپر کے انیمیشن کالیٹی بھی بہت اچھی اور یہ کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے اس کی سٹوری لائن کافی اچھی ہے اور ڈرائگن بال دیکھ کر سیون اپیسوڈز ہیں اور یہ تھرٹی سیون اپیسوڈ سی تمہارا مائنڈ بلو کرنے کے لئے کافی ہیں یہ تھرٹی سیون اپیسوڈز بہت زیادہ انسین ہے اس کی سٹوری لائن اس کی انیمیشن کالٹی سب کچھ ہی نیکس لیول ہے حالکہ تو ٹھلون سیون میں آتے ہیں پر اب بھی یہ ون آف دی بیسٹ این ایمے ہے جو اس وقت ہمارے لسٹ میں موجود ہے تو فائنلی نمبر فائف اور آخری این ایمے جو میں اس لسٹ کے اندر تمہیں ریکمینڈ کرنے والا ہوں وہ ہے سولو لیولنگ سولو لیولنگ کی ابھی تک صرف سیون اپیسوڈز آئی ہیں اس ڈیٹ کو جب میں یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں صرف سیون اپیسوڈز آئی ہیں اور بہت ہی اچھا این ایمے ہے یہ این ایمے دیکھ کر ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کچھ نیکس لیول کر رکھا ہے اور یار اس کے انیمیشن کالٹی ساتھ اس کے سٹوری لائن بھی بہت زیادہ انسین ہے اگر تم این ایمے سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو ویکلی اس کے ایک اپیسوڈ آتی ہے تو یس تم اس کے ساتھ بھی اپنا این ایمے انجوئے کر سکتے ہو اپنا این ایمے کیریر تمہیں سٹارٹ کر سکتے ہو سولو لیولنگ کے ساتھ اور یس یہ بھی تمہیں بہت زیادہ ڈیسنٹ ایکسپیرنس دے گا ساتھی میں تمہیں ایک ٹپ بھی دیتا جاؤں ویڈیو کے اینڈ میں کہ کبھی بھی تم نے سپائے ایکس فیملی یا پھر کلاس روم آف دی الیٹ جیسے این ایمے سے اپنا این ایمے کیریر شروع نہیں کرنا ورنہ تم ہمیشہ این ایمے ہیٹر ہی رہو گے تمہیں کبھی بھی این ایمے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ کلاس روم آف دی الیٹ اور سپائے ایکس فیملی اس طرح کا این ایمے نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکے یا وہ ہر کسی کو این ایمے کے بارے میں ایک غلط چیز ہی بتاتا ہے ظاہری بات ہے صرف وہ لوگ ہی ان ایمے کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے پہلے ہی بہت زیادہ این ایمے دیکھ چکے ہیں ان وہ این ایمے کے ساتھ پہلے اٹیچ ہو چکے ہیں تو وہ اس سٹوری کے ساتھ بھی گزارہ چلا لیتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو میں بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ سپائکس فیملی یا پھر کلاس اوم آف دی ایلیٹ جیسے این ایمے سے اپنے این ایمے کے ریش شروع کریں وہ انہوں ڈیفنیٹلی این ایمے ہیٹری بنیں گے اس کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں چینل پہ نیو ہو تو سسکرائب کر لینا کیونکہ سسکرائب کوئی بھی نہیں کر رہا اور بہت زیادہ ہمیں سسکرائبرز کی ضرورت ہے ویڈیو کو لائک کر دینا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا شیئر کرنے سے دوسروں کے بھی انفرمیشن بڑھتی ہے تو شیئر ضرور کر دینا اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ٹا ٹا بائے بائے